تو یہ بات سمجھ لائی کہ ہم لوگ وہابی نہیں ہیں اور نہ نجدی ہیں تو اس لیے کہ عرب میں ایک عظیم مفقر اور مسلح پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا محمد ابن عبدالوحاب یہ عرب کے ایک ایریے نجد میں پیدا ہوئے تھے اسی وجہ سے ان کو نجدی بھی کہا جاتا ہے نام کیا تھا محمد باپ کا نام کیا تھا عبدالوحاب پیدا کم ہوئے گیارہ سو پندرہ اجری کے اندر اب ان کا نام محمد تو ان کی طرف اگر اہل حدیثوں کو منصوب کر کے بولنا ہے تو محمد ہی بولو اس لیے کہ ان کا نام محمد اور اگر باپ کی طرف منصوب کر کے ہم کو وحابی کہا جاتا ہے تو ان کے باپ کا نام تو وحاب نہیں تھا عبدالوحاب تھا تو عبدالوحابی بولو اس لیے کہ ان کا نام عبدالوحاب تھا وحاب نہیں تھا لہذا میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی کہ ہمیں وحابی کیوں کہا جاتا ہے اور جبکہ پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں منصوب کیا جاتا ہے انہی کی طرف محمد ابن عبدالوحاب نجدی کی طرف لیکن یہ نسبت کچھ اب تک سمجھ میں نہیں آئی اگر نام کی طرف نسبت ہے تو ان کا نام محمد تھا ہمیں محمد ہی کہا جاتا ہے باپ کی طرف اگر منصوب کیا جاتا تو عبدالوحابی کہا جاتا اس لیے کہ باپ کا نام عبدالوحاب تھا اور آخری بات یہ ہمولی المسلک ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اہل حدیث کسی شخصیت کی طرف اپنے آپ کو منصوب نہیں کرتا اپنے آپ کو محنفی نہیں کہتا اپنے آپ کو ممالکی نہیں کہتا اپنے آپ کو موشافی نہیں کہتا اپنے آپ کو محمدی نہیں کہتا یہ ہنبلی جل مسلک تھے انہوں نے اپنی نسبت مشہور امام امام احمد امام احمد ہنبل کی طرف کر رکھا تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ اہل حدیث اپنی نسبت کسی شخصیت کی طرف نہیں کرتا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے لہذا کس دنہ پر ہمیں وہابی کہا جاتا ہے آج تک میری سمجھوئے یہ بات نہیں آئی اچھا اس آدمی سے انہیں دشمنی کیوں ہوئی ہمارے بھائیوں کو اصل میں اس بچارے سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا گناہ کیا ہو گیا تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اوپر عمل کر لیا تھا یہ بہت بڑا گناہ تھا کس حدیث کے اوپر عمل کر لیا تھا اسے پہلے کہ میں وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کروں میں یہ بٹا دوں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ سعودی عرب کے اندر قبروں کو پختہ بنا لیا گیا تھا اور پکی قبریں بنا بنا کر کے لوگ ان قبروں سے استمداد کرتے تھے قبر والوں کو مشکل پشائی کے لیے پکارتے تھے ان سے استمداد کرتے تھے مدد ماتتے تھے حضرت محمد ابن عبدالوحاب نجدی نے حکومت کی مدد سے ان تمام پکی قبروں کو اکھار دیا اور انہیں زمین کے برابر کر دیا انہوں نے کون سا گناہ کیا انہوں نے جو یہ عمل کیا در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں کیا اور اگر حدیث کو العمل کرنا بنا ہے تو یہ بناہ ان سے ہوا ہے وہ کون سی حدیث ہے حدیث حدیث اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم کی کتاب جنائز حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس قولی حدیث کو ایسے ہی مسلم کتاب جنائز کے اندلہ ہے رامی حضرت ابو حیاج اسدی ہے حضرت ابو حیاج اسدی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ ابو حیاج کیا میں تجھے ایسی مہم کے اوپر نہ بھیج دوں جس مہم کے اوپر خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا ابو حیاج نے کہا کہ اے نبی کے داماد محترم جس مہم پر نبی نے آپ کو بھیجا تھا اگر آپ مجھے بھیجنا چاہتے ہیں تو یہ میرے لئے سعادت کی بات ہے وہ مہم کون سی تھی جس مہم پر نبی نے آپ کو بھیجا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مہم کے اوپر بھیجا تھا کہ جو اس تیچو نظر آئے اسے تو برابر کر دے اسے مٹا دے اور کوئی بھی قبری قبری نظر آئے تو اس قبری قبری کو برابر کر دے وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا قِلَّا سَوْوَئِدَا کوئی بھی قبری نظر آئے تو اس کو برابر کر دے اگر محمد ابن عبدالوحاد مجدی نے اگر پکی قبروں کو توڑ کر کے انہیں برابر کر دیا تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اوپر حمل کرنا ہوا اگر اس وجہ سے لو محمد ابن عبدالوحاد مجدی وہ برا کہتے ہیں تو وہ اپنے ایمان کی خیر مرائے اس لیے کہ بات کہاں پہنچ رہی ہے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے کہ وہ کام آپ نے اپنے داماد محترم سے کروایا جو کام حضرت محمد ابن عبدالوحاد مجدی نے کیا ثابت کیا ہوا کہ ہم وہابی نہیں ہیں کیوں ہمیں وہابی کہا جاتا ہے آج تک یہ باق نہیں سمجھ لیے اور نہ ہم نجدی ہیں اس لیے کہ جب ہم کسی شخصیت کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرتے ہی نہیں ہیں تو وہابی کہنا ہم کو اور نجدی کہنا چھے مانا کر رہے کیا مطلب رہا